یہیwierٹل ٹین کیسز ہوتے ہیں اچھا یہ چیزے ہیں میں بانا تو میں نے بتایا ہے کہ تین چیزیں آپ کو بتا ہونگی تو آپ choose معلوم کر سکتے ہو لیکن کبھی بھی تین اینگل آپ کو بتا ہوں گے پہ یہ مات دوسرین میں نے بات بولی رہی ہےchau تو ان تین میں لازمی ایک site بتاؤنے چاہیے اگر آپ کو تینوں اینگل پتا ہے تو پھر آپ ٹرائنگل معلوم نہیں کر سکتے ایک سائٹ لازمی آپ کو بتا جائے تو کس چیز کو ذہن میں رکھے تین کیسز بنیں گے سب سے پہلا کیس ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سوال میں دو اینگل اور ایک سائٹ وہ دے دے آپ اور ریمیننگ آپ کو کوئی بھی چیز پوچھ لی جائے میں تو تینوں کے لیے آپ کو بتاؤں مہنہ تینوں کی طرح آپ نے کرنی ہے دیکھن ایک سیگز میں کوئی بھی ایک چیز پوچھ جاتی ہے دو اینگل ایک سائٹ آپ کو بتاؤں اس سے لیلٹ کچھ ایکزیمپل ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سیکنڈ ایکزیمپل ہے بھائی کہ ایلفہ ہے وان ٹوانٹی ڈگری اچھا جی بی ہے ٹو کے برابر یونٹ مینشن نہیں ہے اور سی جو ہے وہ تھرٹی ڈگری ہے یہاں پہ میں در نوڈیشن آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہ جو اینگل ہے نا ان کو ڈیفرنٹ طریقے سے سوال میں بولا جاتا ہے آپ نے نام سے نہیں جلس کرنا آپ نے سیمبل سے جلس کرنا ہے اگر ڈگری آیا اس کا مطبع وہ اینگل کی بات لی جائے کیونکہ ایلفہ کو لکھنے کے تین طریقے ہوتے ہیں جو ایلفہ کو ایلفہ سے بھی لکھ سکتے ہو ایلفہ سے بھی لکھ سکتے ہو اور اس کی ایک جو میٹری میں آپ نوڈیشن یوز کرتے تھے اگر آپ کو یاد ہو یہ اینگل کا سیمبل ہوتا ہے اینگل ایڈ اے جو اچھی نوڈیشن ہے وہ یہ والی ہے اور یہ والی ہے یہ آپ کو نظر آ جاتی ہے لیکن یہ بلدور فاتح سے نوڈیشن ایسی کو سینس نہیں باتی ہے لیکن ایک یہ نوڈیشن ہے اور ایک یہ نوڈیشن ہے یہ دون اچھی نوڈیشن ہے بارال اگر آپ کو تین کہیں بھی نظر آیا تو آپ سمجھ جانا کیلئے اینگل ایڈ 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 کی بات کی جائے بات دیکھیں تینوڈیشن میں بل سکتے ہیں آپ دیکھو اس میں دو اینگل آپ کو بتا ہے اور ایک سائیڈ آپ کو بتا ہے تو یاد رکھنا جب بھی آپ کو کیس ون کا سوال آجائے آپ کے پاس تو ہمیشہ آپ نے یوز کرنا ہے لہ آف سائن کچھ بھی ہو جائے آپ نے اس کے لعبہ یوز نہیں کرنا اگر یوز ہو بھی رہا ہو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ کو سائن لگ رہا ہے آپ میں لوگ سائن لیوز کرتے ہیں کیونکہ کنفیز ہونے والی بات ہے کنفیز ہونے والی بات ہے جہاں میں کیسے ہون میں ہمیشہ آپ میں لوگ سائن لیوز کرتے ہیں کیسے کیسے ہی کروگے وہ میں بتا جاتا ہوں سب سے پہلے میں کیا ہوگا اگر آپ کو کوئی اور چیز معلوم کرنی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریمیننگ چیزیں کیسے آپ کو اگر دو اینگل کیون ہو تو تیسرا اینگل تو آپ سیکنڈ کے نکال سکتے ہو کیسے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی تین اینگل کا سم 183 کے برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ بیٹا کیسے آئے گا 180 میں سے مائنس کر دو alpha کو مائنس کر دو gamma کو یہاں سے فورا آپ کو مل جائے گا کہ بیٹا کیا ہے تو ٹیس نمبر ون میں آپ کے لئے تیسرا اینگل نکالا تو بچوں والا کام ہوتا ہے سانی سال میں اب ریمیننگ دو سائیڈ رہے گی ہیں ایک اے ہے اور ایک سی ہے وہ آپ کشنا تھا اب law of sign میں سے کون سی کمبینیشن آپ یوز کر ہوگی یہ ذرا غور سے دیکھتا ہے آپ کو بھی نکال لے ہیں سوری آپ کو اے نکال لے ہیں بھی تو گیون ہے اب اے کیلئے کیسے نکال ہوگے کیونکہ اینگل آپ کو تینوں پتہ ہیں اینگل کی طرف سے کوئی رسٹکشن نہیں ہے تو آپ اپنی حساب اجود کرو آپ کو کون سی سائیڈ نکال لے ہیں اگر آپ نے اے نکال لے ہیں تو آپ سب سے پہلے اے آپ آن سان الفہ لکھو گے اس کے ساتھ کیا لکھو گے اس کے ساتھ وہ وہی سائیڈ لکھو گے جو آپ کو سوال میں کیون ہے سوال میں کیون ہے بی تو اس کے ساتھ آپ لکھو گے بی اور اس کے نیچے کا لکھنا پڑے گا سائیڈ سب سے بہلے آپ یہ دیکھو گے کہ آپ کو نکال لے گیا ہے اے تو وہ غلط لکھو گے اس کے بعد سوال میں کیونسی سائیڈ ہے بی تو بی اپوان سائیڈ کیونکہ اینگل کی طرف سے تو کوئی رسٹکشن نہیں ہوگیا آپ کو اصل چیز ہے کہ آپ نے سائیڈ سے ہی چیز کر لیا اگر آپ نے یہاں پہ سی اپوان سائیڈ گیمہ چیز کر لیا تو نہ آپ کو اے پتہ ہوگا نہ آپ کو سی پتہ ہوگا آپ چیز کرو بی ملٹیپلائی سائیڈ الفا آپ آن سائیڈ بیٹا اس کے بعد میں آپ کو چیز کرو آپ کو آنسر دیتے ہیں اب لیٹ کر لو آپ نے سی نکالنا ہے سی کیسے نکالیں گے اگر آپ کو سی نکالنا ہے تو آپ سی اپوان سائیڈ گیا سی نکالنا سا تو میں لکھ دی ہے اب میں ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ کے سوال میں جس انہوں نے بولا ہو کہ سی نکالو یہ تین چیزیں دیں اور انہوں نے بولا کہ سی نکالو سب سے پہلے آپ نکال لیا ہے اینگل لک 갈نے کے بعد آپ کو اے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اے تو نہیں بولا نو اور انہوں نے سی بولا ہے تو سی آپ کیسے نکال نے تو آپ نے دیکھا سی اپوان سائیڈ گیا اس کے بعد آپ اس کے ساتھ وہ والی سائیڈ لکھو گے جو آپ کو پتہ ہے اے آپ نے نہیں نکالا تو آپ کو بھی صرف کیا ہے آپ کو جو بھی پتا ہے آپ کو کوئی سائنٹ نہیں پتا سی آپ نے نکالنی ہے اے آپ کو پتا نہیں ہے بی آپ کو پتا ہے ٹھوکے پتا ہے تو آپ سی اپون سائن گیمہ کے ساتھ دیکھو گے بی اپون سائن اس طریقے سے آپ لاؤس آئین کیسا جب آپ نے یہ کرلی ہے پھر تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے سائن گیمہ کو دلے جانا سائن گیمہ کو بی سے ملٹیپلائے کرو ڈیوائیڈ کرو سائن بیٹا سے جتنی بھی ویلیوز ہیں کنگیوٹر میں پوٹ کرو آپ کے باس سی رہا جائے تو یہ میں نے تینوں چیزیں آپ کو بتا دی گی تینوں چیزیں کس طریقے سے نکالو گے ایک ایسیمپل کافی ہے اس کی بہت ایسیمپل آپ کو مل جائیں گی کیس 1 کی آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہو یا بک کھولو اپنی 12.2 پہ آجار 12.2 میں ایک دو پارٹ آپ کو ملیں گے کوشن اندر 1 کے اندر جو کیس نمبر 2 سے بڑھ رہے ہوں گے وہاں سے آپ آسانی سے پیکٹس کر سکتے ہو باقی جو میں نے آپ لوگوں کے ایسی کیوز کا پیڈیا دیا ہوئے ٹرینومیٹری میں جانا اس میں آپ کو پرائل چپٹر میں کافی اسٹائپ کے ایسی کوز مل جائیں گے جس میں دو اینگل ایک سائیڈ کونسائپ جو ہے وہ اس طریقے سے آپ یوز کرو گے ہمیشہ آف سائنگی کرو کلی شورٹ میں برس ڈیٹیل ہوں میں آپ کو بات دیکھتا ہے یہ پھر آپ دوبارہ کیس ٹو ہے کہ جب دو سائٹس اور ایک اینگل کیون ہو دو سائٹس اور ایک اینگل کیون ہو پھر آپ کو نکالنا ہے سر ایم سی کیوز کی پی ڈی ایف کہاں سے ملے گی جو آپ کے جائر میں نے ایم سی کیوز پی ڈی ایف گروپ پہ بھیجا تو ہے موک سوئے بھی کیوں ہوتے گروپ پہ میرے بھائی تمہوں کے ہاتھ میں چیزیں آ رہی ہیں سب پھر بھول جاتے ہو کہاں پہ ہے میں نے اتنا بڑا بڑا کر کے لکھا باتا سیکنڈ ایر ایمپورٹنٹ ایف سی کیوز لیک ہے اور میں کیا لکھوں پھر سیکنڈر کے بیجے میں گروپ کے طرح میڈیا پہ جانا مل جائے گا اور جو یوٹیوب پہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا تھا میں نے کچھ ویڈیو اپ لوڈ کیتی ہے کچھ اور سے پہلے کینڈی کی کیا ہی کیسے کرنی ہے اس میں بالکل میں نے سارے لنک دیئے تھے ایڈ پہ میں نے ہی بات تو بھری تھی کہ ایڈ پہ آپ کو دو پیڈی ایف ملیں گے ایک میں سیکنڈر کے ہم کسی کو دوں گے پھر بھی دونوں پھتن کیوں باہر میں سوال بوچتے ہو دو سائیڈ اور ایک اینگل آپ کو اگر سوال میں گیون ہے تو آپ کیا کرو گے یاد دکھ میں آپ نے ہمیشہ یہاں پہ یوز کرنا ہے law of co-sign اگر law of co-sign یوز ہو بھی رہا ہو تو آپ نے law of co-sign کیونکہ یہ وہ خطرناہ کیس ہے جس میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا ایک ٹاپک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ambiguous case of co-sign law یہ میرا اپنے چینل پہ دو ویڈیوز پہ اپلوڈ کیلئی ہیں یہ ایک سیچویشن میں جا کے مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس سیچویشن سے بچنے کے لیے law of co-sign use کر لو تو بہتر ہو جائے گا اب کس طریقے سے use کرو گے اس کی دو ٹائم کی میں اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں اس میں دو ٹائم کی اگزیمپل بنتی ہیں تو سب سے پہلے میں تھوڑی easy والے دے دیتا ہوں آپ کے باس given ہے side a 6 کے برابر پھر given ہے بیٹا 45 ڈگری پھر c given ہے 2 ڈو ویسے سوال اترے بلا ہوئے بی نکالو لیکن میں آپ کو تینوں چیزیں بتایا تو آپ کس طرح نکالوگے دو سائیڈ اور ایک angle given ہے دیکھو اس case میں آسانی case کون سا ہوتا ہے کہ جب آپ کو دو سائیڈ اور ان کے درمیان angle given اگر آپ اس کی ڈائیگرام بناو نا تو اس ٹائپ ڈائیگرام بانی یہ a ہوگا b c آپ given کیا ہے آپ کو a given ہے آپ کو b given ہے اور آپ کو sorry آپ کو a given ہے c given ہے اور آپ کو beta سائیڈ اور ان کے درمیان والا angle سائیڈ a اور سائیڈ c درمیان والا angle بیٹا جو ہے تو جب درمیان والا angle given ہوتا ہے تب آپ کیلئے solution کافی easy ہو جاتے ہے کس طریقے سے find در ہو گئے دیکھ لیتے سب سے پہلے جب آپ کو دو سائیڈ given ہے کیسے لاؤ سائیڈ برابر ہے a سکوائر پلس c سکوائر مائنس 2 ac cos beta ہر چیز آپ کو پتا ہے c پتا ہے 45 degree آپ یہ پوری چیز calculator میں put کرنا آپ کے پاس answer آ رہا ہوگا b سکوائر کا اس کو final answer نہیں کہہ دیتا student بہت وقت ہم سمجھتے بی سکوائر آنس final ہے computer آپ کو answer دے گا وہ پورا b سکوائر کا لے گا b نکالنے کے لیے آپ یہاں پہ لینا root پھر جو بھی root کا answer ہو وہ required answer ہو جائے اس طریقے سے آسانی سے آپ یہاں ہے تو law cosine use کرو cos alpha برابر ہوگا b square plus c square minus a square divided by two pc آپ میں جب تینوں side نکال نہیں ہے اب آپ کو مسئلہ نہیں ہے abc آپ کو تینوں پتہ ہے آپ کے پاس answer آئے گا وہ cos alpha کا nکال لیے آپ لوگ cos inverse نکال لگے اور آپ کے پاس alpha آ جیسی آپ کے پاس alpha آ جائے تو پھر تیسرا angle gamma نکال نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے gamma برادر ہو جائے 180 degree minus alpha minus beta تو آپ کے پاس آسانی سے یہاں پہ gamma آ جائے تو یہ بہت easy والا case ہوتا ہے جب آپ کو دو آسانی step ہو جائے اور اگر included angle نہ پتہ ہو پھر کیا مسئلہ آتا ہے پہلے screen shot ڈے پھر اگر آپ سٹریٹ فورڈ یہ پر law of cos use کر ہو گے آپ کے پاس gamma نہیں ہوگا آپ یہاں پہ ڈھل کر تو اب اس situation میں حل کیا can point two two اور دوسرا آنسر دے رہا ہے آئیس 13.69 آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ c negative ہو ہی نہیں سکتا c کیسے negative ہوتا تو اس value کا فورم ہٹھا ہو ہے تو direct اس کا answer کیا ہے کہ 10.22 آئی اب مجھ سے یہ نہیں پوچھو ہے reason کیا ہے ہم آج اب جیسی آپ کی بس c آج اب آپ کو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ریمیننگ دو angle رہ گئے نا alpha اور gamma تو وہ نکال مشکل نہیں ہے alpha کے لی آپ یہ chan نکال لے آپ کے پاس آج آج میں انشاءاللہ چپٹر نمبر 13 در start کروں گا تب میں یہ معاملہ ختم کر گا یہ تنا سوال مجھ سے پوچھا گئے نا میں آج 13 میں آپ کو بتا دوں گا ایک چیز case 3 میں law of cosign آپ نے use کرنا case 2 میں اسی طرح case 3 میں بھی law of cosign use کریں اور case 3 ہے کیا کہ جب آپ کو 3 side بھی ہے اس کے علاوہ آپ کوئی case نہیں مل سکتا 3 sides سوال ہوگا آپ کو مسئلہ ہی نہیں آپ کو a b c consider کر لو a 7 b 9 c جو ہے کون کی values ہو میرے پاس example میں یہ 3 given ہے اور آپ 3 angle نکال لیں مسئلہ نہیں ہے کوئی یہ 3 law of cosign آپ کے سامنے لیں کون alpha consider کرو a b c ki value put k answer آجائے گا میں آپ پہ لکھ دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے cos alpha consider b p c p 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 کوئی حل ہے تو مجھے بتا لینا کہ اگر تین اینگل سایڈگر سے نکالو کہ possible نہیں ہے اور ٹیکنیکلی اگر سوچو گے تو سمجھ آتے کی بات ہے اگر میں ایک ٹائنگل دوں لیٹ کرلو اس میں یہ ہے 50 ڈگری یہ ہے 60 ڈگری یہ ہے 70 ڈگری یہ ساموز ہے نا بنا سکتا ہوں سیم اسی اینگل کا ٹائنگل میں یہ بھی بنا سکتا ہوں نہیں بلکل اسی اینگل کو رکھے میرے لیے مشکل نہیں یہ میں آسانی سے بنا سکتا ہوں اینگل آپ پروٹیکٹر جو آپ سے رکھے آرام سے بنا سکتا ہوں نہیں بات بنا رہا تھا کہ اگر آپ تو تین اینگل یہ میں ہو 50 60 70 ڈگری اور آپ سے بولا جائے کہ آپ ٹائنگل معلوم کرو تو اس ٹائنگل کے ہزاروں ٹائنگل ایگزز کرتے ہیں یہ بھی ایک ٹائنگل ہے جس کے تین اینگل 50 60 70 ہیں یہ بھی ایک ٹائنگل ہے جس کے اینگل 50 60 70 ہیں کیونکہ آپ ڈفرنٹ ٹائنگل بنا سکتے ہو آپ ایک پروٹیکٹر ڈیگر رکھو یہ آپ ایک اتنی لائن کھینچ ہو ایک آپ اتنی لائن کھینچ ہو ایک آپ اس سے بڑی کھینچ ہو یہاں پہ 50 کی بنا ہو یہاں پہ 60 کی بنا ہو تو خود ہی تیسے حوالا 70 بن جائے گا ایک ٹائنگل ہی ہو جائے گا اسی طرح ایک ٹائنگل یہاں پہ بنا سکتے ہو تو ہزاروں جسم کے ٹائنگل ہو سکتے ہیں تین اینگل سے آپ ایک ٹائنگل اس کی کبھر ڈیکو لیٹر ٹرینگل ہمیں سارے اینگل ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ڈیکو لیٹر ٹرینگل ہے سارے اینگل سر ٹرینگل ہے تو تین اینگل سے آپ ایکچار ٹرینگل کو ڈیٹرمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری بات بھی تہلیقہ بھی نہیں یہاں پر خود ہی بات سمجھا دے گی یہاں سکتے ہیں